موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استاعین و هو خیر معین ہمارا موضوع گفتگو ہے طلاق طلاق کے زمن میں اس کی اقسام ہم بیان کر رہے تھے اس عشتہ درس میں طلاق خلعہ بیان کی اور اس کے بعد نوبت پہنچی باری آگئی طلاق مبارات کی طلاق خلعہ میں خاتون اگر نفرت کر رہی ہو شوہر سے تو وہ جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے اور طلاق مبارات میں یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے جدہ ہو سکتے ہیں کہ بیوی بھی اظہار نفرت کرتی ہے کسی بھی بنا پر اور شوہر کے ساتھ مزید آگے زندگی گزارنا نہیں چاہتی اور شوہر بھی اسی طرح بیوی کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتا اور دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اگر دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور جدائی کا مطالبہ کریں اور جدہ ہوں تو اس محلے میں اس کو شرعی اعتبار سے اور فقی اعتبار سے طلاق مبارات کہا جاتا ہے ہم توضیر مسائل جو آگے سیستانی کی ہے احکام اسی میں سے آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اکرمیہ بیوی دونوں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور عورت مرد کو کچھ مال دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہتے ہیں کہ ممکن ہے نفرت دونوں کرتے ہیں جدہ بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن شوہر اس کو معلق رکھتا ہے ہم گزشتہ درس میں ارز کر چکے کہ معلق رکھنا گناہ ہے خدا نے منع فرمایا ہے اور اگر خاتون اس سے بچنا چاہتی ہے کہ شوہر معلق نہ رکھے اور اپنا کوئی حق اس کو بخش دیتی ہے کچھ مال دے دیتی ہے طلاق کے عوض تو نفرت دونوں کرتے ہیں جدہ دونوں ہونا چاہتے ہیں اور شوہر جو ہے بیوی سے طلاق کے عوض اگر کچھ معافظہ لے لیتا ہے تو اسے ہم طلاق مبارات کہتے ہیں اس کے سیگے کیسے طلاق کے جاری ہوں گے اس کی تفصیل آپ رجوع کریں کتاب توزیل مسائل ہی میں اور جو متعلقہ وکیل ہیں جنہوں نے سیگے طلاق جاری کرنا ہے وہ بہت خوبی جانتے ہیں ہم مختصرا چندہ حکام اس سے متعلق آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں تعقید یہ فرمائی گئی ہے آغیسستانی کی طرف سے کہ طلاق خولہ ہو یا مبارات دونوں میں کوشش یہی کی جائے کہ یہ سیگے عربی عبارت میں ادا ہوں اور صحیح عربی عبارت میں ادا کیے جائے مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت مبارات کی طلاق کے لیے شہر کو اپنا مال بخش دیتی ہے لیکن عدد ختم ہونے سے پہلے منصرف ہو جائے اگر خاتون طلاق خولہ ہے یا مبارات ہے کہ دونوں میں اس نے کچھ مال دیا ہے یا مال دینے کا اعلان کیا ہے وعدہ کیا ہے لیکن دوران عدد وہ منصرف ہو گئی مال دینے سے اور اپنے اس وعدے کے خلاف اعلان کر دیا تو خلف وعدہ کی صورت میں اگر عدد ختم ہونے سے پہلے پہلے شہر رجوع کرنا چاہے تو اس کا یہ رجوع برقرار ہے وہ بغیر نکاح پڑے رجوع کر سکتا ہے جیسے طلاق رجعی میں وہ رجوع کر سکتا ہے اگر کوئی عورت طلاق خولہ یا طلاق مبارات کی عدد کے دوران اپنی بخشش سے پھیر جائے تو شہر اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور دوبارہ نکاح کیے بغیر اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے مزید یہ فرماتے ہیں کہ جو مال شہر طلاق مبارات دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کے مہر سے زیادہ نہ ہو شہر نے جو مال لیا ہے طلاق مبارات کے عوض میں تو اغیسستانی کا یہ فرمانہ ہے ان کا فتوہ یہ ہے کہ وہ جو مہر مقرر ہوا ہے اس سے زیادہ نہ ہو لیکن طلاق خولہ کے سلسلے میں لیا جانے والا مال اگر مہر سے زیادہ بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے طلاق خولہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ارس کیا تھا کہ خاتون نفرت کرتی ہے وہ جدا ہونے کا مطالبہ کرتی ہے خاتون کہتی ہے کہ میں مال کے عوض طلاق لینا چاہتی ہوں تو وہاں پر شوہر مہر سے زیادہ مطالبہ کر بھی سکتا ہے لے سکتا ہے اور لیکن طلاق مبارات میں چونکہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو دونوں کے نفرت کی بنیاز پر یہ جدائی ہو رہی ہے لہذا اگر شوہر مہر سے زیادہ مطالبہ ادھر مبارات میں کرے تو ٹھیک نہیں ہے طلاق خولہ میں لے سکتا ہے مہر سے زیادہ طلاق مبارات میں وہ مہر سے زیادہ رقم نہیں لے سکتا عدد کے احکام ہم پہلے کچھ پیان کر چکے ہیں ابھی کچھ متفرق احکام آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے اس گمان میں جمع کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے تو خواہ عورت کو علم ہو کہ وہ شخص اس کا شوہر نہیں ہے یا گمان کرے کہ اس کا شوہر ہے ضروری ہے کہ عدد رکھے بس کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے لوگ افراد خاندان زیادہ ہیں گھر کے افراد ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں ہے ایک سے زیادہ کمرہ نہیں ہے وہیں سارے سو رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ بعض اوقات اشتباہ ایسا ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے کہ شوہر نے سمجھا کہ میرے ساتھ میری بیوی لیٹی ہوئی ہے یا کچھ اور جو بھی خطا ہو گئی تو اگر نادانستہ ایسا کیا ہے اگر کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے اس گمان میں جمع کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے وہ یہی سمجھتا رہا ہے کہ میری بیوی ہے اور خاتون کو علم ہو کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے یا وہ بھی یہ سمجھے گمان یہ ہو کہ اسی کا شوہر ہے تو ان ہر دو صورت میں ضروری ہے کہ وہ عدد کے آیام گزارے عدد کے آیام گزارنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنے تین حیث تک کسی دوسرے مرد کے قریب نہیں جائے گی کسی دوسرے کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گی تو اپنے تین حیث کو وہ گزارے گی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے یہ جانتے ہوئے زنا کرے ناؤس بللہ کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو اگر عورت کو علم ہو کہ وہ آدمی اس کا شوہر نہیں ہے اس کے لیے عدد رکھنا ضروری نہیں ہے چونکہ زنا کے مرتقب ہوئے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کا عدد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اسے شوہر ہونے کا گمان ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ عورت وہ خاتون اپنی عدد رکھے اور عدد مکمل ہونے کے بعد دوسرے شوہر یا دوسرے فرد کے قریب جائے اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ورغلائے کہ وہ اپنے شوہر سے متعلق ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تاکہ اس طرح شوہر اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور وہ خود اس عورت کے ساتھ شادی کر سکے تو طلاق اور نکاح تو صحیح ہیں لیکن دونوں نے گناہ کیا ہے ہم پھر ایک دفعہ بیان کیے دیتے ہیں اگر کوئی خاتون کسی مرد کے بھیلانے اور اس کے ورغلانے میں آ جاتی ہے اور کوئی مرد اس خاتون کو اس کے شوہر کے خلاف کر دیتا ہے نفرت بغضہ کر دیتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو یہ ہے گناہ لیکن اس بنا پر جو اب نفرت پیدا ہو گئی ہے اور وہ اس سے پہلے شوہر سے جدا ہو کہ اب اس دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو شادی تو ٹھیک ہے وہ طلاق اور نکاح فقی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے انہوں نے گناہ کیا ہے اجتماعی اخلاقیات کے بھی خلاف کیا ہے اور خدا کے نظری طریق یہ بلاخر اس کی نرازگی کا موجب بنے ہیں اور اس سے تائب ہونا چاہیے اگر عورت نکاح کے سلسلے میں شوہر سے شرط کرے کہ اگر اس کا شوہر سفر اختیار کر لے یا مثلا چھ مہینے اسے خرچ نہ دے تو طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا تو یہ شرط باطل ہے خاتون یہ شرط تیہ کرے زمن نکاح اس طرح شرط لگائے کہ تم اگر سفر اختیار کرو گے یا چھ مہوں سے نانو نفکہ نہیں دوگے تو اس کو حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے اور وہ اسے جدا ہو جائے تو کہتے ہیں اس طرح نہ کرے ہاں اگر جدا ہونا ہے یا اس طرح کی کوئی مشکل ہے یا شوہر سے ایسا خطرہ ہے اور امکان ہے اور وہ ممکن ہے اس کی عادت ہے سانویہ ایسی بن جائے یا اس کے اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اپنی احتیاطی تدابیر کو سمجھتی ہو تو آگا یہ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں بیان کیا جائے اگر وہ یوں شرط کرے کہ ابھی اسے شوہر کی طرف سے وکیل ہے کہ اگر وہ مسافرت اختیار کرے یا چھ مہینے تک اس کے اخراجات پورے نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو طلاق دے گی تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ یوں شرط کرے جو سے ہم نے پہلے کہا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے حق طلاق ہے اگر تم نے یہ نہ دیا یوں نہ کہے کہ مجھے حق طلاق ہے بلکہ یوں کہے کہ آپ مجھے وکیل بنا دے اپنا کہ طلاق شوہر ہی کی طرف سے ہوگی لیکن یہ شوہر کی طرف سے وکیل ہے کہ اگر وہ نانو نفقہ نہیں دیتا یا وہ سفر پہ چلا جاتا ہے یا دیگر مشکلات اس کے لئے ہوتی ہیں تو وہ شوہر اس کو اپنا وکیل بنا دے کہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو خود سے طلاق جاری کرے گی شوہر کی وقالت میں تو فرماتے ہیں اگر اس صورت میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تیبین تاہرین المعصومین